حیرت نمبر ایک سو چوبیس میں لفظِ ابراہیم یہ قرآن میں یہاں پہلی دفعہ ہے پہلی مرتبہ آیا ہے لفظِ ابراہیم اب لفظِ ابراہیم چونکہ یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہے اس لئے دو چار باتیں حضرتِ ابراہیم کے تعلق سے آپ ذرا سمجھ لیں تاکہ ان کی شخصیت کو سمجھنا آسان ہو جائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سورة البقرہ میں پوری سورت میں اللہ نے حضرتِ ابراہیم کا نام کل پندرہ مقامات پر ذکر کیا پوری سورة بقرہ میں پندرہ جگہ لفظِ ابراہیم آئے گا پندرہ مقامات پر اور اگر ہم پورے قرآن کے اندر دیکھیں صرف سورة بقرہ میں پندرہ جگہ اور ساری قرآن کے اندر اگر ہم اور آپ غور کریں تو کل اٹھتر جگہوں پر اللہ نے لفظِ ابراہیم کو ذکر فرمایا ہے تو سورة البقرہ میں پندرہ مقامات پر اور پورے قرآن میں اٹھتر مقامات پر اللہ نے لفظِ ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے اور حضرتِ ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے یہ چیز یاد رکھنے کے قابل ہے تو کتنی جگہ ہے سورة بقرہ میں پندرہ جگہ اور پورے قرآن میں لفظِ ابراہیم اٹھتر سیونٹی اٹھ جگہ پر یہ پہلی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لفظار ہے ابھی تک ایک سو تیس آئیتیں ہماری پوری ہوئی ہیں ان میں کہیں پر بھی لفظِ ابراہیم نہیں آیا تھا یہاں پہلی جگہ پر آئے حضرتِ ابراہیم کے عمرِ مبارک حضرتِ ابراہیم کی عمر کے تعلق سے غالباً پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا یا اگر نہیں کیا تھا تو اب ذہن میں رکھنا کہ حضرتِ ابراہیم کی جو عمر ہے وہ تقریباً ایک سو پیچھتر سال ہوئی ہے کدنی؟ اب پچھلے ہفتے بعد آئی تھی کہ تقریباً ایک سو اسی دوسری روایت میں نے اس سے آگی کی بھی ذکر کی تھی لیکن یہ جو ایک سو پیچھتر سے ایک سو اسی والی رائے ہیں اس کو اکثر علماء نے اکتیار کیا یہ بات یاد رکھئے گا ایک سو پیچھتر سے ایک سو اسی یہ حضرتِ ابراہیم کی اکثر لوگوں نے عمر نقل کی یہ یاد رکھے تو اگر کوئی ہم سے معلوم کرے کہ حضرتِ ابراہیم کی عمر کیا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ تقریباً ایک سو اسی سال اب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ زہر سے باتیں اور زمانے میں دیٹ اور برٹ اور تمام چیزیں اتنی زیادہ نوٹلنگ ہوتی تھی جو آج حال ہو گیا جو آج حال ہو گیا یہ آج بھی تو بات بہت دور کی یہ تو آپ کی اور ہماری جنریشن میں ہوا ہے یہ سارا آپ اگر اپنے دادا پر دادا کے زمانے کے اندر چلے جائے تو وہی نہیں آپ کو کچھ اتا بہتا ملے گا کیا ہوتا ہے اب بھی جو پڑی عمر کے افرادیں آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ بس پیدا ہو گئے تھے پھر بعد میں جب ضرورت پڑی تو ماں باپ نے مشورہ کر کے تاریخ لکھوا دی تھی کہ ہاں یہ تاریخ لکھوا دو اس کے تو مشورہ ہو جاتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی تو جو مشورے میں آ گیا وہ تاریخ بچے کی فکس کر دی گئی کہ اس تاریخ میں پیدا ہو گا تھا اکثر کی ما شاء اللہ ایسی ہوئی بھی ہوگی لیکن اب یہ چیزیں اتنی آئیں تو آپ سو گئے حضرت ابراہیم کا زمانہ تبقی ہے تو کیسے وہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ اندازہ یہ تقریباً ایک سو اسی سال اور اس سے اگلی بات آپ ذرا ذرا سمجھئے گا کہ حضرت ابراہیم بڑی مرکزی نبی ہے یہ بات آپ کو پتا ہے ادھر حضرت آدم پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں بس پھر اس کے بعد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے یہ بھی ذرا نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں تقریباً دو ہزار سال کا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ دو ہزار سال اب دو ہزار سال حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہو گئے یعنی ان دونوں نبیوں کے درمیان تقریباً دو ہزار اس میں بھی گنتی کچھ آگے پیچھے ہوتی ہے جب ہم اس کا ایکزیکلی حساب لگاتے لیکن وہی میں نے جو تقریباً والا حساب وہ عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ تقریباً دو ہزار سال کا فاصلہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے اچھا اس کے بعد والی بات آپ کو خود پتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں کتنا فاصلہ ہے آپ سب جان دیں تقریباً کتنے سال پانس سو سال فائنڈریڈیئر تو پانس سو سال حضرت عیسیٰ اور حضور میں فاصلہ ہے اور حضرت عیسیٰ اور ابراہیم میں دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اب اگر ہم حساب لگائیں اور یہ کہیں کہ حضور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کتنا فاصلہ بیٹھا تقریباً پچیس سو سال ڈائی ہزار تو یہ تقریباً اتنا جا کر کہ حساب بنگتا ہے جو حضور علیہ السلام اور حضرت عیبراہیم میں ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا اس لئے ضروری ہے کہ حضرت عیبراہیم وہاں سے بنیاد کر لئیے ایک نئے سلسلے کا آبادور ہے وہاں سے بنیاد پڑھ لئیے اور پھر ان کی اولادیں حضرت اسماعیل اور اسحاق اور پھر اسحاق کی اولاد میں یعقوب اور پھر سارے نبی آئیں ادھر اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور تشریف لائیں یہ حضرت عیبراہیم علیہ السلام وہ مرکزی نبی ہے کہ ان کے بعد جتنے انبیاء کا ذکر ملتا ہے وہ تمام کے تمام انبیاء انہی کی نسل میں اس لئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً دھائی ہزار یعنی پچیس سو سال کے قریب نبوت رہی ہے حضرت عیبراہیم کی اولاد اس قاندان کے اندر اللہ نے اتنے ہزاروں سال کے لئے نبوت کو منتخب کیا ہے اور کیوں کیا منتخب اذگرانے کو وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ عبراہیم کے انتحان بھی تو ایسی لئے ہے اللہ نے اس میں عبراہیم کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ نے ایسا قبول کیا گھرانے کو کہ نسلوں تک نبی نبی آتے رہے پتہ یہ لگا کہ بڑے اگر کچھ قربانیاں دین کے لئے دے اللہ ان کی نیکیوں کا وائدہ نسلوں کو پہنچائے گا پہنچتا ہے یقیناً پہنچے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ نسل اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو وہ معلوم ہو لیکن کہیں نہ کہیں اگر وہ صحیح راستے کے اوپر چل رہے تو ان کا فائدہ بڑوں کا فائدہ پھر چھوٹوں کو بہت ملا کرتا ہے یہ ترتیب ہمیں وراغ کو اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے وَإِدِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ امْتِحَان لِيَا اِبْرَاهِيمَ کا ان کے رب نے اب کیسے وہ امتحانات ہیں اور کیسی وہ آزمائشیں ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام گزرے اور پھر اللہ نے اتنا بڑا عوضہ دیا اس کا ایک نقشہ میں بھی آپ کے ساتھ اپنے ذکر کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو اس کا کچھ خلاصہ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی علمی باریک بات ہے آپ ذرا یہاں پہ وہ سمجھ لیے یہ عربی زبان کی اب نزاکت عربی زبان ایسی زبان ہے اس میں نہ اگر کہیں بھی زبر زیر پیش آگے ہو جائے تو مطلب اس سے کچھ ہو جاتے یا ہماری اردو یا ہماری اپنی مادری زبان کی طرح نہیں ہے جہاں چاہے تجدید لگا دو پیلیٹ کو جس دن چاہے پلیٹے کر دو لگاؤ گئی پلیٹے تو جس دن چاہے جہاں چاہے تجدید لگا دو کوئی نہیں فرق پڑتا ہماری زبان تو ماشاءاللہ ایسی ہے آپ چاہے تجدید لگائیں چاہے اسے کھیچیں چاہے کچھ کریں جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ رہے گا اب ابھی میں ایک جگہ بیان میں تھا ذہن میں نہیں کس مزدد کا معاملہ ہے تو وہاں پہ ایک سوال آیا میرے پاس میں اس میں لکھا کہ اگر ہم کھانے کے اوپر سے ٹپ جائیں تو کیا ہوگو کھانے کے اوپر سے ٹپ جائیں تو کیا ہوگو اب میں پڑھ کر کے بریشان میں نے کہا ٹپ جائیں کیا مددہ ہی ٹپنے کا ٹپ جائیں ٹپک جائیں کیا ہو جائے کچھ اوپر سے گر گیا یا کچھ چیز آ گئی اس کے اندر کھانے کے اندر کیا ہے پھر وہاں جو موجود افراد تھے ان سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ کھانے کے اوپر سے گزرنا اس کے لئے یہاں پہ ٹپنا ہوتی ہے اب بتائیں بندہ کتنی بڑا مفتی بن جائے نا یہ تو فن نہیں آ سکتا اسے یہ تو فن ماشاءاللہ ہمیں ساتھ میں رہ کر کے ہی حاصل ہوگا تو وہاں وہ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ ہو جائے تو کیا ہوگو اس کا تو پوچھنا پڑے گا تو میں عرض یہ کر رہا ہے کہ ہماری زبان جو ہے نا بڑی غصہ درکتی ہے کہیں صرف کچھ بھی کہیں بھی سیٹ کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے عربی کی نذاکتیں بہت ہیں یہ تو سرکاری زبان ہے نا اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منتخب کیا تو خصوصیات ہوئی اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے آپ یہاں آیت ہے وَإِذِبْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ عِبْرَاہِم میں آخیر میں میم پر زبر ہے عِبْرَاہِمَ اور پھر اس کے بعد ہے رَبْ بُّهُ رَبْ کے باپر پیش ہے یہ سمجھئے کہ بڑی عام چیز ذکر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہاں آیت میں عِبْرَاہِم کے میم پر کیا ہے زبر اور رب کی باپر کیا ہے پیش عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ اس طرح سے پرانے پاک میں اگر کوئی بندہ عِبْرَاہِمَ کے میم پر جو زبر ہے اس کو پیش کر دے اور رب کے پیش کو زبر کر دے اور اس طرح سے پڑھ دے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاہِمُ رَبَّهُ عِبْرَاہِم کے میم کے اوپر پیش لگا دیا اور رب کے باپر زبر لگا دیا ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا ذرا سنیے گا اگر کسی نے اس انداز کے اندر پڑھا اور جان کر کے پڑھ دیا ایسے بندے کی نماز تو نماز اس کا ایمان تک خطرے میں پڑھ جائے گا ایمان تک خطرے میں ہو جائے گا اس کا کہ وہ بندہ ایمان میں بھی باطی رہا یا نہیں رہا کیوں وجہ کیا بنی ہے اتنا خطرناک مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے اب ذرا اس کی وجہ سمجھ لیں آپ ادرات کہ یہاں پر اگر آپ نے عِبْرَاہِم کے میم پر پیش کر دیا زبر کی جگہ اور رب کے پیش کو زبر کر دیا آپ نے وہاں پیش ہے آپ نے زبر پڑھ دیا یعنی الٹے کر دیئے وہاں کا یہاں یہاں کا وہاں تو اصل تو مطلب ہے کہ عِبْرَاہِم کا امتحان لیا اس کے رب نے لیکن اگر آپ نے یہ زبر زیر پیش الٹے کر دیئے اور عِبْرَاہِم کے زبر کو آپ نے پیش کر دیا تو اب مطلب ہوگا کہ عِبْرَاہِم نے امتحان لیا اپنے رب کا ناؤذر اللہ یہ مطلب ہو جائے گا کہ عِبْرَاہِم نے امتحان لیا اپنے رب کا صرف یہ فرق پڑھ لائے کسی سے کوئی ٹھیز آگے پیچھے نہیں ہو رہی ہے صرف ایک زبر اور پیش آگے پیچھے ہوا ہے صرف ایک زبر اور پیش آگے پیچھے ہوا ہے اس لئے میں کہا گر کہوں بڑا ڈرنی کی ضرورت ہے اور بڑا احتمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کریں ذرا ہوش و حباس کے اندر پڑھنا چاہیے غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے کہ کہیں کوئی آیت کوئی لفت غلط نہ ہو جائے ورنہ پتہ لگا نماز تو نماز بندے کا ایمان بھی آپ خود سمجھ رہے ہیں یقیناً خطرے میں پڑھ جائے اور کیوں پڑھ جائے کہ وہ آپ نے دیکھی لیا ہے کہ اگر آپ وہ مطلب لیتے تو کتنا غلط مطلب ہو رہا ہے وہ ایک مسلمان کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے اس لئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کو جب پڑھا جائے تو بندہ اس طرح یہ تو میں نے ایک مثال دے دی کیونکہ یہ ہمارے یہاں جب ہم پڑھاتے طلب کو مثال بھی آیت ہم بار بار پیش کرتے ہیں یہاں آیا تو میں نے بتا دیا اس کے علاوہ دسیوں سیکڑوں مقام ایسے کہ جہاں پر زبر زیر پیش بدلنے سے نمازیں تو نماز اگر بندہ لا پرواہی کر رہے اور جان جان کی حرکتیں کر رہے تو پھر ایسی صورت میں ایمان بھی اس کا خطرے میں ہو جاتا ہے اتنا نادوک معامل ہے تو یہ وَإِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے اور اگر یہ زبر پیش آکے پیچھے ہوا تو بالکل الٹا مدلہ ہو جائے گا یہ چیز بھی یہاں یاد رکھنے کے قابل ہے اب امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے آزمایا ہے اللہ اکبر وہ صرف ابراہیم ہی تھے وہ اللہ کے خلیل تھے کہ جو ان امتحانات میں ایسی کامیابی حاصل کر لے گئے کیسا آزمایا اللہ اکبر ایک تو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کر دیا اس قوم میں دو ساری قوم بتوں کو پوچھتی اس قوم میں اللہ نے ابراہیم کو پیدا کر دیا وہاں پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد اس بت پرس قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا ہے جس زمانے میں اور جس قوم کے اندر ایک بندہ بھی صحیح عقیدے والوں نے نظر نہیں آتا آپ سوچیں ایک لمحے کو اور ایک مرتبہ آپ اپنے اوپر لے کر کے غور کریں کہ اگر سارا شہر مت پرستوں کا ہو اور آپ اکیلے وہاں توحید کی دعوت دینے والے ہو آپ کی کیا کیفیت ہوگی کیا کیفیت ہوگی لیکن اللہ اکبر اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم دعوت دینی ہے لبیک کہہ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور دعوت کا کام شروع کر دیا اور سب سے پہلے کس سے دعوت کا کام شروع کیا اپنے باپ سے اپنے باپ آزر سے ابراہیم نے کہا جی اببہ یہ کیا بنا رہے ہیں ہاتھوں سے تم بیٹھ بیٹھ کر گئے وہ کمار والے اس کے اوپر چکری کے اوپر اس پر بیٹھ کے ڈیزائن کرتے تھے بنا دے تھے پھر اس کو بڑی لیپا کوٹی کرتے تھے اسی کے سامنے ٹک سے سر رکھ دیتے تھے ابراہیم نے کہا پھو یہ کس کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو مجھے تو آپ بھی اور آپ کی ساری قوم گمراہ دکھتی ہے اپنے والد سے آزر سے حضرت ابراہیم نے کھلا وہاں پہ کہا ہے کہ یہ سب غلط باتیں آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ یہ جملہ اپنے باپ کے سامنے استعمال کیا باپ سخت ہوا ہے حضرت ابراہیم پہ آپ نے فرمایا جو آپ کو کرنا ہو کر لو لیکن میں نہ تو آپ کے ساتھ شریف ہونے والا نہ میں اپنی دعوت کو چھوڑے رہا ہوں آپ جانوں آپ کا کام لیکن جو غلط ہے وہ میں نے بتا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہی پہ دعوت کا کام شروع کر دیا ابودوں کی برائیاں سب کے سامنے کھل کر کے بتانا اور ایسے موحول کے اندر کام کرتے رہنا آپ سوچے کیسا مرحل رہا ہوگا اور پھر اسی درمیان وہ واقعہ پیش آگئے جب ساری قوم میلے بھی گئی تھی حضرت ابراہیم نے بدخانے میں جا کے سب کی گردہ نہ لکھی اور کلارہ بڑے گروہ کے سر پہ رکھ گیا اور آگے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور آگے واپس آگر کے من فعلہ آزام کس نے کیا ہے یہ بھائی مشورہ ہونے لگا بھائی وہی ہے جو کہتا رہتا ہے الٹا سیدھا اسے گلاؤ آگے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انت فعلت حذا بی آلیتینا یا ابراہیم ابراہیم تم نے کیا آئی ہے ہمارے خداوں کا حال حضرت ابراہیم نے کیا جملہ کہا بلفعلہ کبیرہم حذا یہ جو کھڑا ہے نا بڑا اسی نے کیا ویپن جو ہے نا وہ تو اسی کے حق میں ہے تو اسے پکڑو بلفعلہو کبیرہم حذا فس اگو فرمایے یہ کھڑا ہے پوچھو نا اس سے ان کانو ینتی کون اگر یہ بتا سکے تو درم پوچھو حضرت ابراہیم نے یہ ان کا ایک انداز تھا ان کی بے بسی اور کبزوری لکھا لکھا حضرت ابراہیم نے ایک طریقہ نکالا کہ جو تم جن کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب ہمیں بچا رہے ہیں اور یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں یہ اپنی نہیں کر سکے تمہاری کان سے حفاظت کریں گے یہ حضرت ابراہیم نے ایک طریقہ نکالا ہے انہیں سمجھانے کو اب قوم ساری کی ساری بجائے اس کے گرسدھرتی آپ کو پتہ ہے جن کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہ حق بات آنے کے بعد صدرتے نہیں ہیں وہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں حق بات جب سامنے آتی ہے نا تو بندہ صدرتہ نہیں ہے جس کی طبیعت میں سلامتی ہے وہ تو حق بات آنے کے بعد میں فوراں قبول کر لے گا لیکن جس کی طبیعت میں تیڑا پن ہے نا وہ نہیں قبول کرے گا انہوں نے کہا اچھا اس نے تو بہت ہی بڑی بے عزت ہی کر دی ارے اللہ کے بندوں یہ دیکھتے ہیں نا کہ سمجھایا کتنا اچھا ہے لیکن بے عزت ہی کر دی کہا گے اس کو جلا دو اب ابراہیم وہ اب جلانے کا آرڈر آگے اب آگ جلا لی گئی ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو رہا ہے گریفتار ہے پکڑ لیا گیا آگ میں پی کے جانے کی تیاری ہے ٹینشن ہی نہیں ہے گبرادی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے لیے ہے ساری قربانی وہ تو پہلے دن سے حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ جو راہ ہے جس راہ میں ہم نے قدم رکھا ہے یا کوئی ہمیں پھول نہیں ملیں گے یا تو انہی چیزوں سے گزرنا ہوگا یہ وہ امتحانات ہے نا جس پر اللہ اتنے بڑے انام دیتا ہے اب تیاری ہو رہی ہے پینک لیں گی پینک دیا جا رہا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے آپ نے تو سنا ہی ہے نا جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے اب چکھے کے اندر بھی چکھے کہہ دیجئے چاہے چکھے کہہ دیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیگنے کی تیاری ہو رہی ہے اٹھا کر کے پھیکا جا رہا ہے وَاللہ کا آرڈر آ رہا ہے قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدَوَ سَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَاہِمْ اے آگ تھنڈی ہو جا مفتی شفی صاحب نے مارک القرآن بھی بڑی زبردد بات لکھی ہے یہاں پہ وہ میں بتانے والا ہوں کہ جس وقت اللہ کا یہ آرڈر آیا کہ اے آگ تھنڈی ہو جا تو اللہ نے آرڈر میں اس والی آنکھ کا نام تو نہیں لیا تھا جس میں عبراہیم جا رہے تھے اس کا نام نہیں لیا ہے اللہ نے خالی یہ کہا اے آنکھ تھنڈی ہو جا مفتی شفی صاحب مارک القرآن میں لکھتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر جتنی آنکھ تھی ساری آگے تھنڈی ہو ہر آنکھ تھنڈی ہوئی ہے یہ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر عجیب تحقیق لکھی ہے پڑھ کر کے مزا آ گیا حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اس آنکھ کا نام نہیں لیا تھا مطلقا کہا تھا یہ آنکھ تھنڈی ہو جا اس وقت صرف وہی نعرِ عبراہیم تھنڈی نہیں ہوئی بلکہ جتنی بھی آگے دنیا میں موجود تھی ہر آنکھ تھنڈی ہوئی ہے یہ معاملہ وہاں پر پیش آیا حضرتِ عبراہیم اس میں تشریف لے جا رہے ہیں آگے اللہ نے ایک جملہ تو یہ کہا تھنڈی ہو جا اب لیکن تھنڈک بھی دونا وہ ایک لیمٹ میں برداشت ہوتی ہے آؤٹ آف لیمٹ ہو جائے تو وہ بھی پریشانی کا ذریعہ اب آپ کو کہا تھا ٹنڈی ہو جا پتہ لگا وہ بے انتیار ٹنڈی مائنس تیس چالیٹ ڈگری ہو جاتا اب کیا ہوگا اب بندہ جمع پھر رہے غبرایا پھر رہے گئے اب کیا کروں اب کیسے کروں تو اب وہاں پر اللہ نے آرڈر دیا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو لفظ آیا برد کے تھنڈی ہو جا و سلامن یہ لفظ اللہ نے ساتھ میں کہا کہ تھنڈی ہو اور سلامتی والی تھنڈی ہو سلامتی والی کا مطلب یہ ہے یعنی تھنڈی ہو نا لیکن اتنی نہیں کہ جس سے ابراہیم کو تکلیف پہنچے بس اتنی تھنڈی ہو نا کہ ابراہیم کو سلامتی حاصل ہو جائے و سلامن علیہ ابراہیم یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا اور حضرت ابراہیم کو ادھر پہنچائے گئے اللہ نے وہاں بینارے نمرود کے اندر بھی حضرت ابراہیم کو بچا لیا اس کے بعد اس امتحان سے نکلے اور وہاں پر کامیاب ہوئے تو اب اللہ نے حکم لے دیا کہ اب اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے جاؤ در چھوڑ کر آؤ جنگل میں اب انہیں لے کر کہ چل دی ہے حضرت ابراہیم آپ سوچیں کہ ایک انتیان ختم اگلا شروع ایک مسئلہ ختم اگلا شروع کیسی قوم میں دعوت کا کام کیا کیسے کیسے انہیں سمجھایا ان کی مخالفتوں کو برداشت کیا اور سارے مرحلے وہاں پر پیش آئے آنکھ کے اندر ڈالا گیا پھر باہر آئے کا اب بیوی اور بچے کو جنگل میں لے جاؤ لے کے چل دی ہے وہاں تو آرڈر ملنے کی دیتی اور تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم تیار تھے اب بیوی اور بچے کو ساتھ لی اور روانہ ہے حضرت ابراہیم اب لے کر کے جا رہے ہیں جب یہ جا رہے تھے ساتھ میں اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا میں ایک دو چیزیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو جو عموماً زہنوں میں نہیں رہتی ہے ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے اور یہ کہا تھا کہ جہاں یہ کہیں جبرائیل وہیں چھوڑ دینا اب حضرت ابراہیم ہیں آپ کی اہلیاں ہیں وہ چھوڑا سا بچہ اور جبرائیل ہیں سب جا رہے تھے کتابوں میں تفسیر کی لکھا ہے کہ جب کہیں کوئی ایسی جگہ آتی تھی جو ذرا با ہوا جھرنے ورنے پانی کی نہلے تو حضرت ابراہیم کہتے جبرائیل ہیانا گھو جائیں ہیانا گھو جائیں نہیں حضرت آگے چلیے جگہ آتی جا رہی ہیں خوبصورت خوبصورت جگہ راستے میں پڑ رہی ہیں حضرت ابراہیم بار بار پوچھ رہے جبرائیل یہاں 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 نہیں کئی نہیں چلتے رہی ہیں لی جا کر کے آخر میں جہاں پہ رکایا وہاں پر حال یہ تھا کہ نہ تو ایک پتہ موجود ہے نہ پانی کا ایک قطرہ موجود ہے جہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں موجود وہاں پہ چھوڑ دیا کہاں بھی آ رہی ہیں اچھا وہاں رہ لیتے اب یہی نہیں اب اللہ نے آرڈر دے دیا کہ آنکھ مت رہی ہیں ان دونوں کو چھوڑی اور آپ واپس جائیے اب ایسی بیوی اور ایسے بچے کو جو بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا اب وہاں چھوڑ کر کے جانے کا آرڈر ہوئے چل دیئے حضرت ابراہیم جیسے جیسے آرڈر آ رہا ہے نا ویسے نکل جاتے مفسرین حیران ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے پاس جب اللہ نے آرڈر بھیجا کہ ابراہیم تمہیں یہاں سے جانا ہے انہوں نے اتنی بھی دیر رکنا گوارہ نہیں کیا کہ حاجرہ کو بتا دیتے بغیر بتائے آرڈر آتے بورا اپنے روح دھرکو کر لیا روانگی ہے چل دیئے وہ پوچھ رہی ہے پیچھے سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں دوسری بار پوچھا کوئی جواب نہیں پھر وہ بھی نبی کی بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ ضرور کچھ اللہ کی طرف سے معاملہ پوچھا کیا اللہ نے کہا ہے ایسا فرمایا ماں کہا پھر تو آپ جائیے اب آپ کی ضرورت نہیں یہ بیوی بھی کرمال کی کہا آپ تو آپ جائیے اب کوئی مزلہ نہیں اگر اللہ نے کہا ہے وہ خود اللہ انتظام کرے گا ہمیں اللہ محفوظ رکھے گا اب آپ جائیے اگر اللہ کا آرڈر ہے چلے گئے حضرت ابراہیم آپ سوچیں کہ ایک بندہ کن کن مرحلوں سے گزر رہے کیسے کیسے انتحانات دیئے حضرت ابراہیم نے چلے گئے اب وہاں سے جانے کے بعد میں ادھر یہ رہتے رہے ابراہیم کبھی کبھی ملتے رہے اس کے بعد میں آرڈر آ گیا کہ اب اس کو ربا کر دوں اس بچے کو زیبا کر دوں اب زیبا کا آرڈر آ رہے اب زیبا کرنے کے لئے حضرت ابراہیم کو خواب کے اندر دکھلا دیا گیا خواب میں آیا ہے حضرت ابراہیم نے لٹا دی اپنے بچے کو زیبا کرنے کے لئے وہ بچے بھی عجیب ہیں اس سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اراف المنامی انی ادبقوکا میں تجھے زیبا کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا بتا وہی تیری کیا رہے ہیں ابو آپ کریئے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے آپ سوچ جو رہے ہیں اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں لٹا دیجئے کر دیجئے دیوہ کر اللہ نے کہا حضرت ابراہیم نے ابو سے لٹا دیا ان کی گردن پر جوری چلا دیا آپ یہ نہ ذکروں کہ ابراہیم نے تو اپنے بچے کی گردن پر چھوڑی چلائی دی تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہاں جانور کو تبدیل کر دیا ورنہ حضرت ابراہیم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا انہوں نے تو اپنے بچے کو سمجھ کے زبا کر دیا یہ سارے امتحانات دیئے ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملے ہوئے ہیں اور سب انتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کامیاب ہو گئے اللہ رب العزت نے اس کے لئے فرمایا وَإِدِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جب ابراہیم کو بڑیہ کر کے آزمان لیا فَأَتَمَّهُنْ ابراہیم بھی کمال کا تھا کہ اس نے ہر چیز کو پورا کر دکھا ہے یہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے مراہل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیاں جس کی وجہ سے اللہ نے وہ اہدہ عطا فرمایا کہ شاید حضرت ابراہیم کے علاوہ اتنا بڑا عزاز اور عزت کہ اتنے سالوں تک دھائی ہزار سال تک نبوت کسی کے خاندان کے اندر رہی ہو شاید ہی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمی یہ ہے وہ ابتلاعات ابراہیم جس کو اللہ یہاں پر ذکر فرمائے اب یہاں پر آپ نے یہ باتیں تو ساری سن لیے اب یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے افضارہ ایک علمی بات کے اندر آ جائے تھوڑا سا ایک نازلک مسئلہ ہے یہاں پر پہلے اب درمیان میں وہ سمجھ لیں پھر میں انشاءاللہ آگے حضرت ابراہیم کی کامیابی پر اللہ نے انہیں کیا دیا ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ارز کروں گا دیکھیں آیت کا ذرا مضمون سمجھیں یہ چیز بڑی بڑی اہم ہے جو میں ارز کر رہا ہوں اور تفسیر کی دفعوں کتابوں کا ہم نے مطالعہ کیا اس سلسلے کے اندر یہ بحث صرف دو کتابوں کے اندر ملی باقی جگہ پر یہ بحث ہی نہیں ملتی ہے جو میں اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کتابوں سے اس کا اختصار کیا ہے اور آپ کے سامنے اسے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی بات اب یہاں پر آپ حضرات یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ابراہیم کا امتحان لیا رب نے اور ابراہیم نے انہیں پورا کر دکھایا تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اب کیا بنا رہا ہوں امام یا نبی کجھے بھی کہہ لیے آپ نبی بنا رہا اب اس آیت کا جو انداز ہے اس میں آن کہ ایک بات پہ غور کرنا کہ یہ پتہ لگ رہا ہے آیت سے کہ یہ سارے امتحان پہلے ہوئے اور نبی ابراہیم کو بعد میں بنایا یہی سمجھ میں آ رہا ہے انہی آیت سے آپ آیت کا مضمون دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا ابراہیم نے پورا کیا اور پھر ہم نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہ نبی بنا رہے ہیں پتہ کیا لگا امتحان پہلے لیے گئے ہیں اور نبوت بعد میں ملی ہے بلکل کلیر یہی ملمون سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی دقت ہے جو یہاں پر پیش آتی ہے وہ کیا ہے سمجھ نظر اللہ نے یہ سارے امتحان حضرت ابراہیم کے لیے یہ امتحانات حضرت ابراہیم کے لیے جاتے تھے ان کے پاس فرشتے آتے انہیں بتاتے وحی آتی اور پھر حضرت ابراہیم کو انہیں امتحانات کا پتہ چلتا تھا تو جس بندے کے پاس وقی آ جائے اور جس کے پاس جبریل آ جائے وہ تو پہلے ہی نبی بن جائے نبی کہتے کہ نبی تو ان سے کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کیا آئے وقی آئے فرشتے کے ذریعے اللہ وقی بیشتے جس کے پاس آئے وہ نبی کہہ لائے گا یہ بہت بڑا مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ سارے انتحان قرآن کے انداز سے یہ لگتا ہے پہلے اور نبوت بعد میں ملی لیکن یہ انتحانات جب حضرت ابراہیم کے علم میں آتے تھے اور انہیں بتانے کے لئے فرشتہ آرہے آسمان سے جبریل آرہے تو یہ وعی ہو گئی اور جب وعی ہو گئی تو نبی پہلی مند گئے یہ کہنا کہ انتحان لینے کے بعد نبوت عطا کی ہے یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے تو میں سوال کرنا چاہ رہا کیونکہ جب سوال سمجھ میں آئے گا تب ہی تو جواب میں ہم غور کریں گے آپ سمجھ لیجئے اس کو میرے بھائی بڑی محنت کر کے یہ سوال اور یہ جواب یہ سوال تو بڑے آسان ہے لیکن ایک جواب کے لیے پھر اپنی اگر اقل دوڑانی ہو تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہو تھا لیکن قرآن کے بارے میں یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنی اقل سے کوئی جواب نہیں دے سکتے جب تک کی لکھا ہوا اکابر کے یہاں موجود نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا اپنی اقل سے قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی قرآن کی تفسیر تو ہوئی ہوگی اس میں اعتبار صرف اسی چیز کا ہوگا جو امت میں اسلاح سے قرآن کی آیتوں کی شرعہ نقل ہوگی چلی آرہی اب اس کا ذرا جواب سمجھیں سوال کا خلاصہ کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے امتحانات اور پھر ابراہیم کو نبوت ملنا اس آیت میں ان دو چیزوں کا ذکر ہے اور آیت کے انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کاموں میں پہلے کون سا کام ہوا ارے بولو میرے بھائی آپ کی تو آواز ہی نہیں کر لے بولیے امتحان پہلے ہوئے اور دوسرے نمبر پر کیا ہوئے نبوت آیت سے یہی سمجھ میں آرہا ہے جو بلکل کلیئر آپ کو میں نے بار بار ترجمہ سنا دیا ہے آیت پر لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انتحان پہلے اور نبوت بعد میں تو پھر وہ انتحان جب حضرت ابراہیم کے ہو رہے ہیں وہ کس کے ذریعے بتائے جارہے ہیں حضرت ابراہیم کو فرشتے کے ذریعے ابھی آپ نے سنا کہ جبرائیل ساتھ میں آتے دے تو فرشتے کے ذریعے ہو رہے ہیں اور جس بندے کے پاس اللہ کے پیغام فرشتے کے ذریعے آ جائیں وہ کیا کہلاتا ہے نبی تو ان واقعات سے سمجھ میں آرہ آگے سمجھ میں اب چلیں جواب سمجھ لیں ذرا اس کا اس کا جواب مفسرین نے جو دیا ہے وہ دو جواب ہیں نمبر ایک پہلا اس کا جواب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو امتہانات ہیں بہت سارے جو آپ نے تیس دس چار الگ الگ سنے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وحی سے پہلے کے ہیں اور کچھ وحی کے بعد کے ہیں وحی سے پہلے والے کم سے ہیں وحی سے پہلے والے وہ ہیں جیسے سورج چاند اور ستارے والے انتے ہیں یہ وحی سے پہلے ہے یہ خود ہی ہوتا حضرت عبراہیم کی طبیعت میں اللہ نے پاکی رکھی تھی سفائی رکھی دیں اپنی قوم کو وہ گندگیوں میں دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کس کس چیز کو پوجتے ہیں تو پھر وہ عبراہیم علیہ السلام کے سامنے ستارہ چاند اور سورج آیا تو عبراہیم نے پہلے ستارے کو پھر چاند کو پھر سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ دوب گئے تو حضرت عبراہیم نے سب کے بارے میں کہہ دیا جو فلا ہو جائے وہ رب نہیں ہو گتے یہ وہ امتحانات ہیں جو حضرت عبراہیم کے وحی سے پہلے ہوئے اور کچھ وہ امتحانات ہیں جو وحی کے بعد ہوئے تھے جیسے بچے کو زبا کرنا اپنے یا بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آنا یہ سب ہوئے جہاں جبرائیل کرواست تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر آنکھ اس اعتراض سے اگر بچنا ہے تو آسان طریقہ ہے کہ یہ کہ دو کہ اس جگہ امتحان سے وہ امتحان مراد ہیں جو وحی سے پہلے ہوئے بات سمجھ میں آگئی اگر آپ یہ مطلب لے لیں گے تو اب کیا خلاصہ نکلے گا کہ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا چاند سورة ستار ان چیزوں کا امتحان لے کے ابراہیم اس میں کھرے اُترے فَأَتَمَّهُن پھر اللہ نے انہیں نبوت عطا فرما دی اور نبوت بننے کے بعد پھر اللہ نے ان کے ساتھ اپنے جبرائیل اور اپنے ملائکہ کی بھی تعیید حاصل کر دی لیکن پھر انتحان اور بھی ہوئے جو بعد میں بھی اللہ نے اور لی بھائی میرے سمجھے یا نہیں اتنا سرط والا کہتے ہیں نا آپ پوچھئے ابھی نارے لگوانی کے لئے پہنچا دیں ابھی باہر گھوم رہے ہیں وہ ایک سے ایک ڈرام ایسی گہری گہری آوازیں نکلیں گی کہ پوچھئے مریان پسینہ چھوٹ گئے میرے بھائی آپ بھی تو ذرا سا کچھ بولو تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں یہ میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا یہ معاملہ یہ بڑا اہم ہے یہ آیت مبارک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہاں پھر دن رہے اس کے علاوہ اور جب ابھی میرے درس قرآن ہو رہے اس پرور کی ایک عجیب بات اور پیش آئی ایک صاحب ہے وہ یہاں درس میں آگے دے اس کے بعد ان کے علاقے میں بھی شروع ہو گئے انہوں نے کہا اللہ جب یہاں ہو رہا ہے تو ہم یہ بیٹھ جائے وہاں درس میں شریک ہونے لگے اس کے بعد کہہ رہے مفتزاب بہت ساری بات ہے تو غائب ہے کہ وہاں پر سنی تھی اس مسجد کے اندر لیکن یہاں تو آئی نہیں رہی ہے میں نے کہ بھائی اگر وہ چیزیں سننی ہے تو پھر اسی کا روک کرنا پڑے گا میرا اپنا عمل کیا ہے یہاں یہ سب بات آجاتی اس کے بعد انہی باتوں میں سے اور زیادہ کم کر کے یہاں کے دو ہفتے وہاں کا ایک ہفتہ کر کے باتیں ذکر کر دیتے تو اس لئے تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں آپ کو میرے سے اور میرے کو آپ سے ایک الگ تعلق ہے کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہے وہ بڑا قرآن ہو چکے تو اس لئے وہ تعلق ایک الگ ہے اس الگ تعلق کی ذرہ ریائد بھی کرنی چاہیے تو باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوتا رہے گا تو یہاں میں عرض یہ کر رہا آپ کے سامنے کہ حضرت ابراہیم کے جو امتحان ہیں قرآن کی آیت میں اگر گوھر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امتحان پہلے لیا گیا یا نبوت ملی پہلے امتحان پہلے لیکن امتحان پہلے اگر ہو تو اس پہ سوال آ گیا تھا کہ امتحان پہلے ہوگا تو ظاہر سی بات وقی آئی گی امتحان کے لیے اور وقی آگئی تو نبی بن گئے تو پھر بعد میں نبوت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے اس کا حل میں نے آپ کے ساب نے بتایا کہ یہاں امتحان سے وہ امتحان مراد لی جو امتحان اللہ نے حضرت ابراہیم کے وحی سے پہلے لی اور وہ ستارے ان کے ذریعے سے جو امتحان ہوئے وہ لی جئے کہ اللہ نے تین امتحان لیے حضرت ابراہیم ان تین امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے اللہ تبارت وطالعہ نے پھر نبوت عطا فرما دی البتہ امتحانات کا سلسلہ نبوت کے بعد بھی جاری رہا وہ ختم نہیں پھر اللہ نے چاہا پھر بات آسانی سے سمن میں آ جائے گی پھر یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے یہاں پر عرض کیا ایک بار اگر ہم اور آپ اس طرح سے اس کو ذہن میں رکھیں مسئلہ سب کا حل ہو گئے نہیں تو یہ اگر اس انداز میں سوال ہو اور اس انداز کے اندر یہ جواب آجائے تو پھر ہمارے لئے یہاں پہ کوئی الجنگ یا پریشانی کی بات باقی نہیں رہ جاتی ہے یہ وہ چیز تھی جس کو مجھے یہاں پر درمیان میں آپ کے سامنے اہم طور طریقے پر ارز کرنا تو اب چلیئے آگے بہرحالی سارے امتحان حضرت عبراہیم کے بھو گئے اور جو اللہ نے لیے جس انداز میں لیے وہ ترتیب سب آپ کے سامنے آگئی